ایک اگلا سوال اسے پہلے راہل سنان جی ایک سوال کیا ہے روی جی سوال یہ نہیں ہے کہ راہل گاندھی کو سزا ہوئی اور ان کی سدستہ چلی گئی سوال یہ اٹھایا جارہا ہے کہ راہل گاندھی کی سدستہ ترنچ چلی جاتی ہے آزم خان کی سدستہ ترنچ چلی جاتی ہے لیکن جب بی جے پی کے ویدھائک خطولی کے اترپردیش کے ہوتے ہیں ان کی سدستہ جانے میں مہینوں لگ جاتے ہیں ایسا کہ دیکھئے پھر میں کہوں گا ان کی سدستہ گئی نا لالو پرساد کی گئی نا جللتہ کی گئی نا بی جے پی کے چھے ایمیلیز کی گئی نا یہ ریسرچ میں نہیں کیا تھا سب سے پھرے ٹی وی میں ڈالا تھا کہ بتیس لوگ کی سوچی اکات کہیں اخبار میں شبی تھی پھر میں نے اپنا ریسرچ کیا تو یہ دیش اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دیجئے ہیں کیا پریشانی ہے بھائی شاہد آگے نہیں ہوگا نہیں ہونا چاہیے اور ایک بات میں ضرور کہوں گا چطر ویدی ابھی آپ نے ایک ان کے بڑے وکیل کے پرانے میتر کی چرچہ کی ان کے پاس تو بڑے وکیلوں کی سوچ ہیں راستوہ بھری ہوئی ہے ہمارے تو اتنے بڑے وکیل راستوہ ہوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ان کی تو فوج ہے بڑے وکیل ہیں چارٹر پلین سے اڑ جاتے صورت میں چلے جاتے ایک گھنٹے میں اپیل فائل ہو جاتی مینشن کر کے سٹے آن کنوکشن لے لیتے یہ کس نے منا کیا ہے اور اگر پون کھیڑا ڈلی ہوای اڈے پر انگے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو ہمارے میں ترویشیک منو سنگوی ایک گھنٹہ میں سٹے لے آتے ہیں سپریم کورٹ سے یہاں کیا ہو گیا تھا لیکن دیکھئے یہ بڑا انٹرسٹن ہے اس بات کو مجھے جواب دینے دیجئے کیا کہیں نہ کہیں راحل گاندھی کو بریدانی ثابت کرنے کی کوشش تھی میں بریدان ہوں گا یہ نسکرش میں کیوں نہیں نکالوں نشاند بابو یہ تو آپ نے کہا کہ ناکھن کٹا کے شہید ہو رہے ہیں پریس کانفرنس میں لیکن آپ اگر وہ جاتے ہیں کورٹ میں تب دکت ہے نہیں جاتے ہیں تب دکت ہے کانگریس کہتی ہے وہ ہماری انہیتی کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا آج جو پریشان آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کانگریس پارٹی پوچھ رہی ہے کہ ان کا کیوں ڈسکوالیفائی کیا تو میرا جواب ایک سیمپل ہے ان کو اپیل کرنے کا ادھیکار ہے سیشن کوٹ کو ان کی اپیل کو سننے کا ادھیکار ہے اس پر اسٹے دینے کا ادھیکار ہے تو جس طرح ہوا ان کی ٹیم تیار رہتی وہاں پر اور جا کے فائل کر دیتی اور منشن کرتی کہ آپ سٹے کر دیجئے ٹھیک جوشنگر جی روی جی آجادی سے لے کر کے ابھی تک مانہانی کے کتنے معاملوں میں دو سال کے سجا ہوئی ایک کس معاملوں میں مانہانی بیفے میسن کے معاملے میں ادھیکتم جو دو سال کے سجا ہوتی ہے جب سے یہ قانون بنا ہے تب سے لے کر کے ابھی تک کتنے معاملوں میں ادھیکتم ہوئی ہے جہاں تک ہم بھی اور آپ بھی آن دونوں میں رہتے تھے ہم لوگوں پر بھی کئی بار آروپ لگتے تھے اس طرح کے اور عدالت سجا دیتی تھی عدالت اٹھنے تک کی سجا اس معاملے میں دو سال کے سجا دی گئی اس دن سجا دی گئی جس دن سنسط کے دونوں صدروں میں آواز اٹھ رہی تھی کہ راحل گاندھی کو بولنے دو راحل گاندھی کو بولنے دو آڈانی پر جواب دو جس دن یہ ہو رہا تھا راحل گاندھی کو بولنے دو اسی دن پھینسلہ آتا ہے اس کے اگلے دن ان کی صدرستہ سوابت سجاتی ہے کیا یہ سنجوگ ہے یا پریوگ ہے دیکھیں آپ نے کئی سوال پوچھے ہیں تو جانا مجھے وستار سے ان کا اتر دینے کی قریبہ عنمتی دے ضرور سر راحل گاندھی کا یہ جو پرکرن صورت میں چلنا تھا اس کا آڈانی سے کوئی مطلب نہیں میں نے بتایا انیس سے چل رہا تھا کوٹ کی پر اسٹی لے لیا تھا بھی انہوں نے سر ایک بار ان کو بولنے دیتا یا تو پھر آپ یہ بولی ہے پھر میں ان کو بولنے دیتا اس کے بعد وہ کروائی ہوئی میں نے پہلے بھی کہا ان سے کہا آپ معافی مانگیں گے انہوں نے نہیں مانگا تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کوٹ کے اوپر اب کوٹ نے غلط دیا صحیح دیا اس کا فورم کہاں ہے سوپریئر کوٹ ہے اب دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کو روکنے کی ساجش تھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوٹ کو ہم گائیڈ کر رہے تھے آپ کے اس انفرنس کا میں بہت پرتکار کرتا ہوں جب شنکر باب this is very unfair جب please شانت رہیے باب جب کوٹ پروسیڈنگ میں ڈیٹ تے تھی کہ آج ہم سجا دیں گے نیرنے سنائیں گے تو اس پر یہ ٹپڑنی کرنا اب جہاں تک ان کے بولنے کی بات ہے تو راہل گانزی تو بول چکے تھے ان کا جواب میں نے بھی دیا تھا لوگ سبھا میں انہوں نے تو کافی موتی جی کی پٹائی کی تھی اب جو آپ نے اڈانی کا ویشہ کھولی دیا ہے تو میں ایک بات کلریفائی کر دینا چاہتا ہوں کیا منموہن سنگھ کی سرکار میں اڈانی جی کو افسر نہیں منا تھا کیا آسٹریلیا میں سب سے بڑا مائن کب ملا تھا جب منموہن تھے پرائی منسٹر نیوزرین میں کب ملا تھا جب منموہن تھے پرائی منسٹر کیا منموہن سنگھ جائے کر دیستان میں کیا آج راجستان میں اشوک گہلوت چیف منسٹر ہے تو وہاں پہنسر ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ آرانی کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے آج چھتیس گھڑ میں کانگریز سرکار ہے وہاں پر ان کے کول بلوک کا ایکسپانشن ملائے کی نہیں اسٹیٹ کمنٹ کے دوارہ آج ممتا جی کے راج میں پندرہ جارہ کر کروڑ کا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اور جو کوچن کے پاس نیا پورٹ بن رہا ہے سی پیم سرکار میں بنا رہے ہیں آڈانی تو آڈانی کانگریز پہ بھی کر رہے ہیں سی پیم بھی کر رہے ہیں دیش کے پونجی نیویشنٹ سے کیوں نہیں کرنا چاہیے لیکن دکت کیا ہے نشاند بابو کہ راحل گاندی کو ہر چناؤں میں ایک مددہ چاہیے تو انیسٹ میں رافل لے آئے چوکیدار چور تو جنتہ سے پٹ گئے اب لیا ہے آڈانی ہم تیار ہیں میدان میں آ جائیں جواب دیں گے آسکار